وہ کرے بعد وہ ہر لفظ سے خوش ہو آئے ایسی بولی وہی بولی جسے اردو آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تارہ سخن کے اس پروگرام میں میں تمام سخن سے محبت رکھنے والے اشخاص مرد حضرات اور خواتین حضرات سے پشام دید کہنا چاہوں گا اور آج ایک نظم احمد فراز کی جس میں ہندوستان اور پاکستان کی الہیتی کی بات کا حال بیان کرتے ہیں بھی انہوں نے بڑا بہترین منظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور کہتے ہیں کہ گزر گئے کئی موسم کئی روپے بطری اداس تم بھی ہو یارو اداس ہم بھی ہیں جو سچ کہیں تو دریدہ لباس ہم بھی ہیں تمہاری باغ کی شب میں بھی تابنات نہیں میرے بلک کے ستارے بھی زرد زرد سے ہیں تمہارے آئینہ خانے زنگالودہ میرے سراہی و ساغر گرد گرد سے ہیں نہ تم کو اپنے قد و خال ہی نظر آئے نہ میں یہ دیکھ سکوں کہ جام میں بھرا کیا ہے بس حاجتوں میں وہ جانے پڑے ہیں کہ دونوں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ماجرہ کیا ہے نہ سر میں وہ غرور ایک رشیدہ کامتی ہے نہ قمریوں کی اداسی میں کشکمی آئی نہ کھل سکے کسی جانے محبتوں کی غلاب نشاخِ امن کی باختہ کوئی آئی ستم تو یہ ہے کہ دونوں کی مرغزاروں سے ستم تو یہ ہے کہ دونوں کی مرغزاروں سے تھوائے فتنہ و کوئے فساد آتی ہے ستم تو یہ ہے کہ دونوں کی وہم ہے کہ بہار عجو کی بھومی نہانے کے بعد آتی ہے تو یہ حال ہوا اس درنگی کا کے اب تمہارے پاؤں سلامت رہے نہ ہاتھ میری نہ جیت جیت تمہاری نہ ہار ہار میری نہ کوئی ساتھ تمہارے نہ کوئی ساتھ میری ہمارے شہروں کی بے نوا مجبور وہ بے نوا مخلوق ہمارے شہروں کی مجبور وہ بے نوا مخلوق تبیر ہوئی ہے نکھوں کے ہزار دھیروں میں اب ان کی تیرا نصیبی چراغ چاہتی ہے جو لوگ نصف صدیت لکرہے اندھیروں میں چراغ جن سے محبت کی روشنی بھیلے چراغ جن سے دل کی درار روشن ہو چراغ جن سے زیادہ امن واشتی کو ملے چراغ جن سے دیئے بشمار روشن ہو چراغ جن سے دیئے بشمار روشن ہو تمہارے دیش میں آیا ہوں دوست وعب کے احساس و نغمہ کی محفل نشائری کے لیے اگر تمہاری انہی کا ہے سوال تو پھر چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے چلو میں ہاتھ بڑھاتا ہوں دوستی کے لیے اللہ حبیث